میرے نبی نے فرمایا مسجد میں بیٹھے ہوئے مسجد میں کہا کہ یہ جو دروازہ ہے نا اس سے ایک جنت ہی آنے والا ہے تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینہ کے مقامی آدمی ذرا بوڑے وہ مسجد میں اندر آئے داڑی میں وضو کا پانی ہاتھ میں جوتا نماز میں شریک ہو گئے اگلے دن آپ کی محفظ تھی تو آپ نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے اگلے دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنت ہی آنے والا ہے ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر یہ ایک لاکھ چوبیس آزار صحابہ میں ان کی ایک سپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے سب سے زیادہ اتنی عبادت کسی نے نہیں کی ساری رات نفل پڑتے تھے سارے دن کا روزہ رکھتے تھے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے کوئی ہمارے جیسے اول تو کر نہیں سکتا کرے گا تو چوتھے دن پاگل ہو جائے گا دماغ پشک ہو جائے گا اور انہوں نے نبھا کے دکھایا رات پوری تحجد دن پورا روزہ اور رات اور دن میں ایک ختم قرآن اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں جو ان کو یوں ڈائریکٹ جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں رکوع میں کھڑے رہتے ہیں کیام میں کھڑے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گئے چاچا کہ تھوڑا والے صاحب کی نرازگی ہے دور رہنا چاہتا ہوں دو تین دن دھیر لیوں آپ کے پاس ہاں 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 بیٹا آجاو 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 اب عشاء کی نماز کے فوراں بال یہ انہیں چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں بزرگ تشریف لائے سرانے پہ سر رکھا اللہ مبسمے کا اموت و احیاء سونے کی دعا پڑھی اور تھوڑی دیر بعد خراتے ہیں تھے بڑے حران ہوئے بھئی میرا تکیال آئیے ہاری راج سجدہ کرے گا تو رو رو مسلح تر کر دے گاہ جاتا فوراٹے چاہو جاندے نہ ہو جا رہے ہیں اب وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا پھر انہیں کپڑا اتار دیا ابھی سویا ہوا ہے وہ فجر کی آزان پہ اٹھے اور ان کا دماغ چکر کھا گیا بھئی ایک ہی بڑھ تحجت دے دو نفل بھی نہیں تو جنت دی بشارت ترہ دن کٹھی انہوں نے کہا کل دیکھوں گا کل شاید کچھ اور کریں اگلے دن آئے پھر اسی طرح یوں کر کے لیٹ گئے اور بزرگوں نے بھی یوں کی اور بسم کامو تو وہ آہیا اور پورا کمرہ خوراٹے ہیں نہ لگا وہ پھر پریشانی کب اٹھے گا کب اٹھے گا فجر کی آزان پہ اٹھے تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی کہنے والا سچا اس کے بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا وہ محمد مصطفیٰ ہیں لیکن یہ چکر کیا ہے یہ جنت مل کیسے رہی ہے چلو ایک رات اور سائی تیسری رات آئے یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے حتیٰ کہ فجر کی آزان پہ آن کھل تو یہ نہ پھٹ پڑے کہنے کے چاچا بات بتاؤں کہنے کیا کہ میری کوئی جھگڑا نہیں تھا اب باسے میں نے تین دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آرہا تین دن تجھے اللہ کے نبی نے بشارت دی جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے لیکن میں اس بات پہ حران ہوں تو تو ساری رات سوتا رہتا ہے اُس زمانے میں منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے فرض نماز تو فرض نماز ہے منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے تو کہنے لگے کیا کرتے ہو ساری رات تو سوتے گزار دیتے کیا کرتے ہو کہنے کے باتیجے جو تُو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کے بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا اور جس کو بشارت دیئے انہوں تے فٹ و نظر نہیں آ رہی کہ یہ کیسے تو نفل آج میں کہ نیک لوگ تحجد نہیں چھوڑتے تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی اللہ کی مرضی اللہ کے نبی کی مرضی یہ چار قدم چلے تو آپ سننا کہا بھتیجے ادھر ہو کہا بیٹا ادھر ہو آگئے کہلیں کہ اب تمہیں اصلی بات بتاؤ اب تمہیں اندر کی بات بتاؤ میں کہا کیا ہے کیا ہے اب وہ تیار ہو گئے کہ یہ کہیں گے میں تین دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھا نہیں سکا ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں تو تین دن میں بیمار تھا میرے پیٹ میں در تھا میرے سر میں در تھا تو میں اٹھا نہیں سکا ورنہ تُو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتی دیا تھا ہاں جی 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 تو وہ کہنے گے مجھے دیکھو یہاں ہاتھ رکھ رکھا کہ یہ جو دل ہے نا دل اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں ہے اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوش ہی ہوتی ہے تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا حیرت میں ڈوب گئے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آگئی یہی سے انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ کہنے گے ہوا ہوا اچھلے اپنی جگہ سے ہوا ہوا یہ چاچا اب سمجھ میں آگیا یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر لیا ہے اس پر آپ کو جنت ملی ہے یہ صرف تحجت نفلانتیں ہیں سوکھی نہیں لگ دی یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے میرے بچوں سنو یہی نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل سا فرق فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل سا فرق حطہ خواه دنیا قریا موٹا جو ، لوگ قرהו موسیقی